اسلام علیکم ناظرین کرنٹ افیر سپیشل میں آج سمینہ وقار آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ وہ سمینہ وقار جو صرف سیاست کے گرد گھومتے پروگرام کرتی ہیں اور اس کے اندر تباہم سیاستدان بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے حوالے سے تازہ ترین کرنٹ افیر کی کیا صورت ہے اور ملک میں سیاسی منظر نامہ کیا ہے اس پہ ڈسکس کرتی ہیں آج یہ کرنٹ افیر سپیشل میں کیا کرنے جا رہی ہیں تو جہاں ہم وہ ساری چیزیں سامنے لاتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس ملک کے گردوں پیش اور اس کے باہر بھی کیا حالات ہیں ہماری سرحدوں کے پار ہماری سرحدوں کے اندر وہاں جو سب سے اہم ایشیوز ہیں شاید ہم ان سارے ایشیوز کو بھلا کے صرف سیاست کے گرد گھومتے رہتے ہیں اور وہ ایسی ایشیوز ہیں جو ہمارے معاشرے کی بنیاد ہیں اور ان کو ضرور ہائلائٹ کرنا چاہیے اور اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے تو آج اسی حوالے سے ایک پروگرام جو ہے وہ ہماری پروڈیسر نے اور ہم نے ترطیب دیا ہے جس کا نام ہے کرنٹ آفیر سپیشل اور اس کے اندر جو سپیشل شخصیات اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور ان کا بہت سپیشل کام دونوں سیکٹرز میں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پرائیوٹ سیکٹرز جس سے کہ بہت گلہ مند رہتے ہیں شاید ہمارے دیکھنے سننے والے عوام جو اس پاکستان میں رہتی ہے وہ لوگ بھی جو افورد کر سکتے ہیں وہ بھی نالا ہوتے ہیں اور جو لوگ افورد نہیں کر سکتے ہیں بہرحال ان کے پاس تو گنجائش ہی نہیں ہوتی ایسے اداروں تک جانے کی آج جو بیوان یہاں پہ تشویف فرمائے سے پہلے کہ میں ان سے آپ کا تعرف کروا ہوں میں تھوڑا سا اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آج ہمارے یہاں پہ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ان کی جو بنیاد ہے جو اکائی ہے جس کے گرد ان کی تمام زندگی کا دھارہ گھونتا ہے وہ ہے تعلیم ایڈوکیشن اور ایڈوکیشن فور آل ہر امیر غریب کے بچے کے لئے چاہے وہ گورنمنٹ کا سیکٹر ہو گورنمنٹ کی تو ایسے ایک ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ کے ایسے ادارے کی جس کے اندر کوئی قید و بندش نہیں ہے کوئی امیر کا بچہ پڑھنے جا رہا ہے یا کوئی متوسط گھرانے سے جا رہا ہے یا کوئی اس سے بھی نچلے گھرانے کا کوئی بھی مزدور ہے ہمارا بھائی اس کے بچے پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں وہ سب کے لئے ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک پرائیوٹ سیکٹر ہوتا ہے جو شاید صرف عمراء کے لئے ہے جن کی جیبوں میں ایک اچھا قاطع اماؤنٹ ہے تو وہ اپنے بچے کو عالی تعلیم کے لئے ایسے دردگاہوں میں بھیجتے ہیں جہاں پہ لمبی لمبی فیصیں لی جاتی ہیں اور اس کے بعد پیرنرس جو ہیں وہ فیصیں ہی بھرتے رہتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کوشش کر کے ایک پولشت ریفائن شہری جو ہے وہ اس معاشرے کو دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو کہ کچھ پہ نہیں لیتا آپ سے لیکن وہ اس معاشرے کی بقاہ کے لئے اس معاشرے کی بہتری کے لئے یہاں ان بچوں کے لئے کہ جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے والدین ان کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ابھی بھی پاکستان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو اپنا پوری پوری زندگی اپنی اسی پلاہی اور رفائی کام کو دیتے ہیں تو آج ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ایک ایسے سکول کی داخل ڈالی جو انیس سو چھانوے میں جس کی انہوں نے بنیاد رکھی آج کموں بیش اس کو تیس سال ہو چکے ہیں ایک ایسا سکول سسٹم جس کو کے نام دیا گیا ہے فور دائمینشن سکول سسٹم یعنی کہ ایس ڈی ایس اس اس کا محفظ ہے اور اس کی برانچز کراچی میں بھی ہیں لاہور میں بھی ہیں سرگودہ میں بھی ہیں اور کشمیر کے مظفر آباد میں بھی ہیں پہلے میں ان سے آپ کو تعرف کرواتی ہوں اور اس کے بعد ایک چھوٹی سے ہم نے ریپورٹ اس حوالے سے تیار کی ہوئی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے پھر ہم باقاعدہ اپنی گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کریں گے جن شخصیت کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ ساری ریٹیلز پتائی ان کا نام ہے پروین افشان راو تینکیو سو مچ پروین صاحبہ اور بہت زبردست کام جو آپ کرنے کر رہی ہیں اور گزشتہ تیس سال سے یہ سب ہم آپ کے ساتھ دسکس کریں گے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہماری بہت ہی محترم مہمان جناب مسیس روبینہ مقبول صاحبہ اسی طارف کی مہتاج نے اسلام آباد کی تو میرا خاصے ساری کمیونٹی ہی جانتی ہوگی پرنسپل ہیں آئی سی جی کالج کی اپ سکس ٹو کی تینکیو سو مچ بہت شکریہ روبینہ صاحبہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا چونکہ بچیوں کی بھی تعلیم کی بات ہوتی ہے ظاہر ہے اس میں بچے بڑے بوئیز سب لوگ آتے ہیں تو جو ایک ہمارا حکومتی سیکٹر ہے وہ کیا کام کرتا ہے کس طرح سے بچوں کی تعمیر آپ کر رہی ہیں وہ آپ سے بھی ہم اس حوالے سے بات کریں یہ پہلے ہم جو پروین اکشان راوس طائبہ کا ایک سکول ہے ایفٹی ایسس اور وہ کیا کرتا ہے وہ فور ڈائمنشنز ہے کیا پہلے ہم ناظرین وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پھر اس پر باقاعدہ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے وہ چھوٹ سی ہم نے جو ریپورٹ قیار کیا ہے این سب کے لیے یہ نعرہ برسہ برس سے سنتے ضرورہ رہے ہیں لیکن محروم تکھے کے لیے تو ہر طور میں یہ نعرے محض خوگلے دادے ہی ثابت ہوئے اور ان تک رسائی ایک خواب بندی جا رہی ہے پیس پڑنا چاہتا ہوں کچھ سیسے نہ چاہتا ہوں اور آگے ہی آگے بڑنا چاہتا ہوں اس سکول کی انفرادیت صرف اس کی تیس اور میاری تعلیم نہیں بلکہ وہ طریقہ تعلیم ہے جو اس سکول میں مطارب کر آیا گیا ہے یعنی پور ڈیمینشنل سکول سسٹم جو بستی کو چار طرح سے تعلیم پراہم کٹا ہے دیمینشن 1 تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ دیمینشن 2 تیز رم یعنی پاسٹریک دیمینشن 3 کمینیٹی ایڈگیشن دیمینشن 4 تیچرز ٹریننگ ایڈگیشنل سپورٹ پروگیم اس سکول میں بچوں کو ریگولر تعلیم کے ساتھ ہنرمن بھی بنایا جاتا ہے جو مضافاتی علاقے ہوتے ہیں جو دہی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر بچوں کو بچوں کو صرف بنیادی تعلیم ہی دی جاتی ہے اس کے بعد انہیں کہا جاتا ہے گھر بیٹھ جائیں تو اگر ان کے پاس ہنر ہوگا تو وہ ہنر میں مطلب کچھ روزگار کو اپنا کما سکتے ہیں اور بچیاں خاص طور سے گھر بیٹھ کے عزت سے روکی کما سکتے ہیں ہم صرف میٹک سیڈیفیکٹ پراہم نہیں کرتے اسے عاملی طور پر کچھ بچے مختلف وجوہات کے بنا پر اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے اور عمر بڑ جانی کی وجہ سے انہیں کسی اسکول میں داخلہ نہیں ملتا جو ہمارے لوگ کے علاقے بہت خرابتے ہیں ہمارے در میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا ہم بھوکے تو جاتے ہیں اس میں ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں ایج بہت بڑی ہی میری تو دوسرے سکول میں ہم لوگ میرا ایڈمیشن کروانے گئی ہم نہیں تو وہ بولا ہمیں کہ نہیں تھا اس کا ایڈمیشن نہیں لے سکتے ہیں ایسے بچوں کو تین سالہ تیز رفت سکول کے سر کے نہ صرف تعلیم دی جا رہی ہے بلکہ ایک سال میں دو جماعتیں پڑھا پر ان کو اپنی عمر کے مطاب ایک بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے سکول میں پڑھنے والا بچہ ہی نہیں اس سے وابستہ افراد خاص طرح ماں کا تعلیم جاتا ہونا بھی بہت ضروری ہے اور ترویل نے اس بات تو نظر انداز نہیں کیا جب ایک مرد پڑھتا ہے تو صرف ایک فرض پڑھتا ہے لیکن جب ایک عورت تعلیم حاصل کرتی ہے تو پورا خاندان تعلیم حاصل کرتا ہے پڑھائی کی شوقین کچھ خواتین کو تعلیم بالغان کے تحت سکول میں بھی پڑھائے جاتا ہے پہلے سے بہت زیادہ اچھے ہوئے میں صحیح سے پڑھ لیتی ہوں اور بچوں کی دائری وہ روزانہ میں دیکھتی ہوں یہ ہمارا کمیونٹی ایڈوکیشن پروگرام جو ہے وہ بہت ہی کارامن اور فروٹ فل ثابت ہوا ہے ماں پاپ کی باز بچوں کا پہلا آئیڈیل ان کے اتتتہ ہے اور اگر اسطاد ہی تربیت یافتہ نہ ہو تو بچوں کی صحیح تربیت کس طرح سے ہوگی اس نقطے کو بنیاد بنا کر سکول میں چوتھا اہم ستون تیچر ٹریننگ کو بنایا گیا میں یہ چاہتے تھے کہ مقامی تیچرز کو میں ٹرپ کروں اس چیز میں کہ وہ تیچر بھی اچھی بن جائیں تو تب پھر میں نے انہیں مختلف اداروں سے ٹیچرز ٹریننگ دلوانا شروع کی مینجمنٹ کی ٹریننگ دلوانا شروع کی پھر اس میں وہ ماہر ہوتی گئی اب ہم نے اپنی چند ٹیچرز کو اتنا ٹرین کر دیا ہے کہ وہ دوسری ٹیچرز کو ٹریننگ دیتی ہیں آج ہی اسکول کراچے کے علاوہ لاہور، سرگو تھا اور کشمیر کی مذہباتی بستیوں میں فور ڈائمینشنل تعلیم کے دیئر روشن کر رہا ہے چاری مارتوں میں کیے جانے والے چار مختلف تعلیمی کاموں کو کم خرچ بنا کر سکول کو ایک ہی وقت میں چار جہتوں میں کام کرنے والا سکول بنا دیا گیا ہے تاکہ کم سے کم لادت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تعلیم دی جائے سکے انہی سکھاندے میں ایک روپے سکول سے شروع ہونے والے علم کے اس ننزیے سے پودے میں اچھارہ سالوں میں فور ڈائمینشنل سکول کی صورت میں ایک تناور درگ تر روپ تھا لیا ہے جس کی چاؤں سے سرسز کے سائے تلے بیٹھنے والے تعلیم ہی نہیں بلکہ اس کی تھندک سے دور دور تک لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور اگر ان کے یہ ننیے پودے پورے ملک میں لگا دیے جائیں تو مہد چنبرتوں کی آبیاری سے ان کے سمرار پورے ملک کو ملنا شروع ہو جائیں گے جی ناظرین آپ نے یہ رپورٹ دیکھی اور اب اپنی گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں پربین افشا صاحبہ ہم نے یہ رپورٹ دیکھی اور رپورٹ سے تو بلکل ایسا لگتا ہے کہ واقعی کوئی ہے جو لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس ملک کے وہ بچے جو دردگاہوں تک نہیں پہنچ پاتے ان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہے اتغائی سوال تو آج سے میں یہ کروں گی کہ بحثیت اس ارگنائزیشن کے ایسٹی ایسس کی آپ you are the boss this was your baby اور آپ اس کی chair person ہے چار آپ نے بتایا کہ areas ہیں جن کے اندر یہ schools ہیں اتغائی بات کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ building لی جائے اس کے اندر بچوں کو رکھا جائے پڑھایا جائے اس سب کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے funding کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ کے ساتھ کوئی donors ہیں آپ اس کی funding کس طرح سے کر پاتی ہیں اور کیا جو بچے آپ کے پاس آتے ہیں ان سے آپ fees charge کرتی ہیں اگر تو کتنا کرتی ہیں اور اگر نہیں کرتی تو وہ کیوں یہ سارا سسنگ آپ چلا کیسے رہی ہیں 23 برس گزر گئے اس کو excuse me دیکھیں جب میں نے شروع کیا تھا تو تب میں نے یہ سوچ کے نہیں کیا تھا کہ میں بہت سارے بچوں کو پڑھاؤں گی میرا یہ خیال تھا کہ میں ایک اسکول کا ایک نیا نظام بنانا چاہتی ہوں تو اگر میں سو بچوں کو پڑھاؤں جو کہ میں افورڈ کر سکتی تھی personally کہ میں entrepreneur ہوں میں business کرتی ہوں تو اگر میں انہیں پڑھاؤں تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ کوئی نیا سسٹم اگر بنانا ہو تو کیسے بنایا جا سکتا ہے اور وہ شروع کر دیا اس کے لئے building کا کوئی انتظار نہیں کیا بلکہ جہاں پہ وہ بچے گھلیوں میں پھر رہے تھا اور کوئی سکول نہیں تھا وہاں سے بچے جمع کیے اور وہیں پہ ایک مکان کرائے پہ لیا اور اسی علاقے سے چند پڑھی لکھی مکان جو کرائے پہ لیا اس کی فنڈنگ آپ نے خود کیا مکان کرائے پہ لیا اور وہاں آپ نے ان بچوں کیا اور بہت عرصہ میں نے بلکہ پانچ دس سال تو میں نے خود ہی ساتھ آس سو بچے جو ہمارے دو سکولوں میں پڑھ رہے تھے سو ابھی آپ لیتے ہیں کسی سے کوئی فنڈنگ آپ کو پہتا ہے جو بھی کوئی پہن لیتا ہے ہمارا یا پروگرام دیکھ لیتا ہے یا اخبار میں دیکھ لیتا ہے تو وہ ڈونرز تو آتے ہیں کوئی نہ کوئی آتا رہتا اور پھر جب تک ان کا جی چاہتا ہے اس وقت تک وہ ہمارے ساتھ دیتے ہیں لیکن مجھے تو چونکہ اس کو پورا کرنا ہے فیس آپ چارج کرتی ہیں بچوں سے جی ہاں پہلے ہم نے تیس روپیا فیس رکھی تو بچوں نے کہا کہ ہم تو تیس روپیا نہیں دے سکتے اسی وجہ سے تو ہم پڑھ نہیں رہتے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے تو ہمارے ماں باپ کہتے ہیں ہم فیس نہیں دے سکتے تو میں نے کہا اچھا بات سنو ماں باپ کو چھوڑو آپ ایک روپیا دے سکتے ہو تو اس نے کہا ہاں میں ایک روپیا دے سکتا ہوں میں نے کہا ٹھیک آپ اپنی جب سے ایک روپیا دو ایک روپیا فیس ہے تو ہم نے ایک روپیا فیس کر دی تاکہ بچے خود افورڈ کر سکتے یہ تو بہت اچھا ہے کچھ اور بھی سوالے سے آپ سے سوال ہوں گے لیکن میں چاہوں گی دوسرے میمانوں کو بھی ساتھ میں شامل کروں تاکہ ہمارے عوام کو پبلک کو پتا سل سکے کہ اس ملک میں کتنے سسٹمز ہیں اور کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں روپینا صادر آپ ماشاءاللہ ایک بہت بڑی ارگنائزیشن کے آپ فرنسپل ہیں بہت ساری بچیاں جو ہیں اس ادارے سے پڑھتے اسلام آباد کا یہ بڑا نون آئی سی جی بہت مشہور کالیج ہے فر گرلز اس کے اندر مطلب طبقے سے لوگ آتے ہیں اور جو گورنمنٹ کا سیکٹر ہے اس کے اندر سب سے زیادہ پریشر ہوتا ہے ایڈمیشنز کا کہ آپ کے پاس بچے زیادہ آتے ہیں آپ کے پاس سیٹس اتنی نہیں ہیں یہ بتائیے کہ کس طرح سے تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کو اور ایکٹیوٹیز میں یعنی کوئی بچے نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو ان کے لئے کیا کیا جاتے ہیں ایسا ہے کہ ہم جو میمار جو کلاتے ہیں تو ہم صرف میمار میرا سال ہے کوئی فزیقل ٹرم تو ہی ہے لیکن میرے سال میں یہ ایک روحانی ٹرم ہے ہم صرف اینٹ نہیں رکھتے ہم اینٹ سے اینٹ کو جوڑتے ہیں پھر اس کے اوپر پلسٹر کرتے ہیں پھر اس کے اوپر جہاں وہ پیمبوز ڈال کے چھٹ ڈالتے ہیں پھر اس کو بلڈنگ بناتے ہیں اگزاکلی اگزاکلی ایڈیوگیشن سسٹم یہی ہے صرف ایڈیوگیشن نہیں ہے پورا ٹرانسلیشن ہے تعلیم اور تربیت اب اس میں جیسے میمار نے بتایا کہ انہوں نے فور ڈیمینشن لکھی ہوئی ہے ہم پوری پرسنالیٹی کی ڈیمینشن کو لیتے ہیں ہر بچے میں ایک کوالیٹی نہیں ہوتی ملٹی ڈیمینشنل بچہ ہوتا ہے کسی کی سپیچ اچھی ہوتی ہے کسی کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے کوئی بول اچھا لیتا ہے کوئی پر اچھا لیتا ہے کسی کا بیالوجی اچھا ہے کسی کا میکس اچھا ہے ہم تو ملٹی تاسکنگ میں چل رہے ہوتے ہیں اور جب انہوں نے ان کو ایکڈیمک کی طرف لے کر آتے ہیں ایکڈیمک پر دھیان دیتے ہیں تب ہم تربیت کو نہیں بھولتے یہ جو ہماری کوئر اکلر اکٹیوٹیٹیز ہیں انہوں نے ان کو یہی سکھاتے ہیں کسی زمانے میں ان کو ایکسٹر اکر اکلر کھا جاتا تھا بلکہ سکتے ہیں تو کوئر اکلر جب میں آپ کو فیزیکل گینز سے لے کر سپیچ کرنا سپیچ کرنے سے آپ کی پسنالیٹی آپ کا ڈیبیٹنگ آپ کی یہ سب کچھ بڑھ جاتا ہے سب سے بڑی بات تو ہم جب اس کو چھوٹے چھوٹے لیول سے یہ کام کرنا سکاتے ہیں یہ بتائیے کہ ہمارا پرائیوٹ سیکٹر جیسے یہ ایک فلاہی ادارہ ہے جو یہ چلا رہی ہے جس میں بچے سے ایک روپہ فیز تو کچھ بھی نہیں ہے لے کے آپ ان کو پڑھائیں کیا گورنمنٹ سیکٹر میں اس قسم کے بچے جو ہوتے ہیں اس کو ہم انٹرٹین کرتے ہیں آپ کا ادارہ کرتا ہے گورنمنٹ سب سے زیادہ کر رہی ہے اس لیے کہ ہماری تو زیمینہ داری ہے گورنمنٹ ہے میں خود گورنمنٹ ہوں جب میں گورنمنٹ جاؤب میں ہوں تو میری دی زیمینہ داری ہے تو یہ 2013 سے فری ایڈکیشن ہے اتیس اسلام آباد میں 1 to 10 جو نہ تیک ایک سینل 10 ہم کلاس 1 سے لے کر اس کو سکول سسٹم بولتے ہیں 1 سے لے کر 10 تک ہم کوئی سینل فی نہیں ہے فارم نہیں ہے کوئی امیشن نہیں ہے even the transport is free even the books are free ٹھیک گورنمنٹ جاؤں پہلے پانچ سال سے سیسٹم آئے یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے اب یہاں پہ دو شخصیات ایک جو گورنمنٹ کا سیکٹر ہے کہ جی ایک کلاس 1 سے لے کر 10 تک education free books free اور آپ آئیں اور آپ پڑھیں اس کے بعد دوسری طرف ایک ایسا پلا ہی دارہا جو کس طرف 1 روپی چال کر رہا ہے اور خود کر رہا ہے ساری donation اور وہ چاہتا ہے کس ملک کے بچے پڑھیں تیسری طرف ایک اور dimension ہی ہے ہم ایسا ٹیلپن لائن پر موجود ہیں جناب صدر ہیں all پاکستان جتنی بھی private school federation ہے اس کے کاشیف مرزا صاحب thank you so much کاشیف صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے hope کہ آپ نے ہماری گفتگو تو سنی ہوگی اب یہ بتائیے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ دو تو ایسی شخصیات یہاں پر بیٹھی ہیں جو کہ بالکل سمجھے کچھ بھی نہیں لے رہے اور پڑھا رہے ہیں بچوں کو دوسری جانب جو ہماری private school system ہے آپ پکو بھی اس سے آگاہ ہیں جتنی بڑی بڑی فیسیں لی جاتی ہیں اور جس طرح سے کہ بچوں کو پڑھایا جاتا سکتا ہے کیا اس کے اندر کچھ بہتری نہیں لائے جا سکتی کہ میرا بچہ بھی کسی پرائیوٹ سکول میں پڑھ سکے اور وہ اچھی تعلیمہ حضل کر سکے اور فیس اتنی ہو کہ میں وہ افورڈ بھی کر سکتا میں نے اپنی مثال ایسی دی کہ میرے جیسے یا مجھ سے بچارے کم سیلری والے بھی بہت ہے اس ملک میں پڑھانا چاہتے ہیں جی اچھے سکول سسٹم میں لیکن افورڈ نہیں کر سکتے میں آپ کی بات ایڈری کرتا ہوں جی یہ آپ نے آپ کی آواز ہم تک تھوڑی کم آرہی میں چاہوں گی تھوڑا کر آپ جی 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 اس میں میں یہ گوشت گزار کر دوں کہ اس وقت رائیڈنوم یہ جو ہمارے اوپر ایک بلکل باتر سے کالیگیشن جی جو کس کے حوالے تھے میں اسے اگری کرتا ہوں ایک حد تک اس میں سچائی بھی ہے اور کس افیکٹیو ہونا بھی چاہیے افورڈیبل ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جہاں ابھی آپ نے یہ جو بات کی ایک تو ایک مشنری ادارے کے حوالے سے ان کو تو پہلے میں اسلام کرتا ہوں کہ انہیں اتنی محنت کر رہے ہیں اور اتنی کانٹریبوشن ہے اس ملک کے لیے ان کی بچوں کے لیے تو میں ایک تو ان کو سنوط کرتا ہوں موسی بات جو یہاں کی جو گارمنٹ کو اپنے ڈیٹا کے مطابق پورے تاکستان میں پر سٹوڈنٹ پر منگ جو کانٹریبوشن ایک بچے کے اوپر وہ ہے آٹھ ہزار ایک سو چالیس روپے جو انہوں نے ڈیٹا دی اور اس میں رینٹ شامل نہیں ہے اس میں کوئی شرط گا یہاں میں حوالہ دینا چاہوں گا ڈیٹا کا پاکستان میں پر سکول دو لات سے زیادہ ہیں اور دو لات سکول میں 85% سکول ہیں جن کی فیز آج بھی پندرہ سو پر مند سے کم ہیں اور تیرہ پر سکول ہیں جو کے جن کی فیز جو ہے پندرہ سو سے تین بچوں کی فیز تو جو ہے بچوں کی سکول میں سب پر سکول کی بات نہیں کر رہی ہیں اور پیچر کو دی جاتی ہے سٹارٹنگ تنخواہ پچیس ہزار تو میرا خاص یہ تو بہت زیادہ بات کر رہی جی چیز میں کہنے دیکھیں آبیویس جو آدارے سل سسٹین ہیں کوئی دوسرا نہیں ہے مکل ٹیکس سمتے ٹیکس ہیں جو گورنمنٹ کو پیویٹ سکول آدار کرتے ہیں جو آپ ٹیکس چیز ہزار ٹیس کی بات کریں ایک تو ہماری کمیونٹی کا چیز کم لیں گے تو ٹیکس بھی کم ہو جائیں گے جس سا آپ بیلنگ لیں گے جس سا آپ کے اولڈ ایج بینیفیٹ ہیں آپ کے سوش سکوروٹی دیش مار ہیں وہ سکول ٹو سکول لگتا ہے اس میں کوئی ٹیگریز نہیں ہوتی اور جہاں پہ میں جو بات کرنا چاہتا تھا ایلیٹ کلاس ایلیگیشن بھی ایلیٹ کلاس میں کبھی اس حوالے سے نہیں اگر کوئی ایلیٹ کر رہا ہے سوڈنٹ یا پیرنٹ کے رائس کو اس کے خلاف جو لاغ کے مفابق ایکشن لیا جانا چاہیے ہم اس میں پیرنٹ کے سا ہیں جہاں تک بات کیوں کا کانٹیبویشن ہے اگر آپ گورنمنٹ اس بات پر آجائے کہ ٹوانٹی فائی مختلف ٹیکس ہیں اگر ہم پر پر موشن آف ایڈوکیشن پر ایڈوکیشن اس کو ریمووو کر کے پر آجائے سیکٹر کو فسیلیٹ بھی کریں ٹھیک آج ہماری ٹیلیفون لائن پہ رہیے گا میں بات کر لوں فرمین صاحبہ پہ اور میں پھر واپس آپ کی جانے موجود فرمین اس طرح سکم نہ رکھیں مطب کٹیگریز ہیں پندرہ سو سے لے چالیس آز تک چلے جائیں مختلف ہیں پھر تو یہ تو کوئی موجودہ ہے جو آپ ایک روپے میں پڑھا رہی ہیں اور یہ آپ کیا کر رہی ہیں مطلب کس طرح سے کر رہی ہیں میں تو آئم شاک کہ آپ کیسے یہ چار رن کر کچھ بتائیے ہمارے پرائیوٹ سیکٹر کو بھی کہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں دراصل جب یہ لوگ بہت زیادہ فیسز کرتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات مطلب اپنے سکول میں یہ کوپی بھی آپ نے ایک کام جو ایک کوپی میں ہو سکتا ہے اس کے چار دائمینشن رکھے میں انہوں نے بھی جو آپ بنانا ہے وہ الگ کوپی ہوگی اس پر جو کام کرنا وہ الگ ہوگی اس ٹائم کیلئی الگ ہوگی پرینٹ آؤٹ لے کے آنا سارا کچھ ایک کوپی پر ہو سکتا ہم اس پہ ہی تو بات کرتے ہیں ہم نے وہ خراجات کم کیا ہیں ہم چار طرح کی ایڈوکیشن ایک بیلڈنگ میں لے آئے ہم پوری بستی کو ایک بیلڈنگ میں پڑھا رہے جہاں پہ آپ پڑھا بھی سکھا رہے اور ہماری چھپی بھی خریدی جائیں ہمارے یونی فارم خریدے بھی چھپی آپ کے آن تو آسا کچھ نہیں بچے خود ہی لے آس اور اس میں ظاہر ہے کہ خرچ بڑھے گا اور آپ کو چھپانے کیلئی ایک میار چاہیے ایک سٹینڈرڈ چاہیے ایک عملہ چاہیے اس کے چاہیے کم کی جاتے ہم ہنر سکھا 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 یہ بتائیے آپ کی ادارے میں اب تیس سال ہوگئے کم ویش کتنے بچوں کو ہنر سکھا 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 ہمارے پاس چاہتی ہماری ہنر کا ضرور ذکر ہو ہنر ہم ایک ریگلر سکول کے اندر ایک سبجیکٹ کے طور پر ہم نے انٹریجوز کروا دیا جیسے ہفتہ بھر تو وہ ایک پیریڈ فائن آرس کا بھی ہوتا ہے ایک پیریڈ بزمی عدب کا بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کی پرسنیلیٹی بنانی کیونکہ ان کی بھی کولیٹیز ویسی ہی ہیں جیسی کہ شہری بچوں کی ہیں جو آپ کے مضافات میں رہ رہے ہیں ہفتے میں دو پیریڈ ان کے سکل کے ہوتے ہیں ہم نے چار پانچ سبجیکٹ جو ہیں سکل کے رکھے ہیں کیونکہ ہم سارے تو نہیں رکھ سکتے جیسے کوئی کالیج سارے سبجیکٹ نہیں رکھ سکتا دوسرے کالیج میں جانا پڑتا ہے اسی طرح ہمارے سکول میں تین چار سکلز کو ہم سکول میں دیتے تو وہ بھی اور اس کے ساتھ کالچوبی کا کام سکھاتے ہیں کیونکہ وہ کام ایسا ہے کہ سارا سال وہ کام آتا ہے اور وہ تنر ایسا ہے تو انہیں کی فیاملیز آپ جو آپ کی ادارے ہیں ان میں کسی طرح سے آپ سپورٹ کرتی سام ہو بکوز آپ بلکل مائٹو جس کو کہتے زیرو فائننس تو آپ پر ایک روپے کچھ بھی نہیں کبھی آپ کو ضرورت پڑتی ہو کسی بھی بنانے میں تو بچے جو پڑھ چکے ہیں وہ بلکل کرتے ہیں کیونکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ادارہ چلتے چلتا رہے اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ملے تو ہمارے بچے جو پڑھ کے جاتے ہیں جو کوئی سکل سیچھے ہوئے ہیں اور جیسے ہمارے کچھ بچے کارپنٹر بنے کچھ بچے الیکٹریشن بنے تو ہمارے سکول کا کام وہ کر کے جاتے ہیں ایک چیز اور بتا دی آپ کیا آپ خیال آیا کہ یہ کام ہونا چاہی مجھے اس چیز نے کیا کہ انگریز کے کہنے پہ صرف پڑھنا شروع کر دی انسان کی قولیٹیز پہ نہیں ہے نظریات صرف کاغذ پہ نہیں پڑھنا ہے سارے سب دیکھ کاغذ پہ پہ دیتے ہیں اس کے بعد باہر نکالتے ہیں میدان میں پتہ چلتا ہے اب نئے سیرے سے پھر سیکھنا ہوگا جائے سو میں نے کہ کچھ پریکٹیکل سکول میں ہونا چاہیے جی آپ سے یہ جاننا چاہوں گی آپ کے ہاں بھی چونکہ آتے ہیں بہت بچے ظاہر ہمیں پتہ کہ گورنمنٹ سیکٹر میں بہت پریشر ہوتا اس پہ نکال لیتے ہیں وقت آپ ایسے بچوں کے لیے کچھ اس قسم کی سکیلز اس کو ڈیویلپ کرنے کا سارا کچھ کرتے ہیں ہمارا تو جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ ان کا جیسے مایکرو لیول ہے اور اس لیول پہ یہ کام کر رہی ہمارے بہت 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 بڑے تنگ ٹانک ہیں جو سائیک موٹر پہ کام کر کام کر تو ہمارے پر پر پہ بخائدہ ٹکنیکل ایڈوکیشن ہیں جو اسی فیل پہ کام کرتی ہیں کہ جو بچہ کر اکیڈیمی کسی پروفیشن کالیج میں نہیں جاتا وہ ادھر کے لئے کریں لیکن گرلز کے لیول تک ہم ہوم اگنومکس ہو گیا لینگوش کی کلاس ہو گئی فائن آرٹ ہو گیا درائنگ کی کلاس ہو گئی یہ ہم اسی لئے سکھاتے ہیں کہ ان کے اندر جو تھوڑا بہت پاک ہے اس کو ہم ایسا پالش کر کر آگے کی طرف آگے گرلز جی یہ بڑی اچھی بات ہے اللہ کرے ہماری بنیاد تعلیم ہے اس میں آگے جا پہیں ایک سوال آپ سے بھی کرنا چاہوں گی آپ نے گفتی گفتی سنی میں صرف یہ ہرگز ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پرائیوٹ سیکٹر کو ہٹ کریں یا اس کو خدا نہ خاص بتائیں کہ یہ بلکل بہت بڑا حصہ ہے پرائیوٹ سیکٹر کا جس طرح آپ نے بتایا کہ بڑی تعداد ہے سکولز کی اب بات صرف یہ ہے کہ اس میں کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو یقینا اگر وہ چاہیے کچھ پروفٹ ضرور کمائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے پروین صاحبہ نے ذکر کیا کہ آپ کی ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہے یعنی اگر کوئی بچہ آپ کو لگتا کہ پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں ہے تو اس کے لئے کوئی ٹیکنیکل اس طرح کے کام اور ایسے جو کم پیسوں پہ یعنی کہ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اپنے ملک عوام کا بھی دیکھیں پہلی بات یہ کہ اگر آپ فارمل سکولز کی بات کریں گے تو فارمل اور وقیشنل ٹرینی جیسی فیسیلیٹی بھی دیں لیکن ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہی ایسا ہے جس کو ہم باؤنڈ ہیں پالو کرنے اس کو ٹیکنیکل اور وکیشن سکلز ملنی چاہیے ہیں اور میرے میں گافی طور پر یہ سمجھ ہوں زیادہ بیٹر ہے لیکن اس کو فوق کر دیا گیا لیبریٹلی تو ایسا سکولز کے اندر تو اموم انفارمل سکول میں اپرچنیٹی نہیں بس ایک چیز ایک چیز آپ چاہنا چاہوں گی کہ پریزیڈنٹ ہے تو بہت ساری چیز ہوتی ہیں آپ فلوٹ کر سکتے ہیں متجاویز ہوتی ہیں جو آپ دے سکتے ہیں یا آپ جب آپ لوگوں کا انٹریکشن ہو تو اس ملک اور عمام کی بہتری کے لیے اچھی سوچ کو بھی سرپ فلوٹ کر دینا بڑی بات ہے شاید کسی کے گل پہ جا کے لگی جائے کیونکہ پرائیوٹ سکول میں یہ تو بڑے آسان آرام سے ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو لے رہے ہیں سال میں دنیا کے باہر پیر کیا آپ اس حوالے سے ضرور کوئی نہ کوئی تجویز دیں گے مجھے امید ہے آپ سے زائر ہے میں آپ سے ہنڈرڈ نہیں تھوزن پرشن 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 کرتا ہوں بلید کرتا ہوں اور آپ یقین کیجئے آج بھی میں کانفرنس سے آیا ہوں اور وہ بھی اوکیشن اور لنکت کیا ہوا ہے اپنی انڈس کے ساتھ اور یہی وجہ کہ بہت سے کانفرنس ہیں جہاں پہ الیکٹریشن جو ہیں وہ پیش ڈیس ڈیس ہیں وہ پہ جو سکول ایڈوکیشن سے لے پیش 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 ٹرین ڈیوٹیشن میں مکروبا رہے ہیں ایک بڑی مزدار بابت ہوں یہ چیزیں ایسی نہیں فیڈریشن نے رائٹنگ با رہا دیا اور یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب ہم اپنی کریپلا کو اپنی انڈس ٹرین کے ساتھ بہت شکریہ آپ کسی باتیں آپ سے پوچھیں گی جو کہ وقت میرے پاس بلکل ختم ہو چاہتا جانے سے پہلے میں صرف اتنا کہوں گی کہ پروین افشار راؤ تائبا نے جو بیڑا اٹھایا ہے اپ دی اپ 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 ہمارے بچے ہمارے قوم کے بچے اس متقبل کے مہمار ہیں اس میں آگے بڑھ چڑھ کر آپ بھی اپنا حصہ ڈالی اور اس کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے کسی بھی قسم کی فنڈن کی آگے بڑھ کر آپ چپ 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 help کیجئے کیونکہ یہ ہمارے بچوں کی help ہے وہ بچہ ضروری نہیں میرے گھر میں جو ہے اس ہم help جو میرے ہمسائی کے گھر میں وہ بھی میرا بچہ ہے اجازت چاہوں گی آپ سے بہت شکریہ اپنے مہمانوں کا روبینا صاحبہ thank you so much پرمین صاحبہ آپ بہت شکریہ کاشی صاحب thank you so much آپ کے میں جوائیں کیا اجازت چاہوں گی آلانی کے بان